یہ ہے وقت میڈیا افتتح کیا قلو پنڈت نے شما روشن کی گاؤں کے ہر دل عزیز پردھان جی زلفکار اور جاوید تیاگی کٹھور نے مشاہرے کے کنوینر رہے ہینڈسم بوائے محمد جاوید چودری کو کنوینر رہے آصف چودری ٹاٹا مشاہرے کے ارگنائزر رہے آدب نواز شخصیت اسلم بابا سیکرٹری رہے عمران وحب اور خزانچی رہے شارخ چودری اور مشاہرے کے خوبصورت نظامت ریاض ساغر نے فرمائی میں ان اشار کے ساتھ کہ چانسا مصرہ اکیلا ہے میرے کاغذ پر چانسا مصرہ اکیلا ہے میرے کاغذ پر چھت پہ آ جاؤ میرا شیر مکمل کر دو اور تم مجھے چھوڑ کے جاؤ کہ تم مر جاؤں گا یوں کرو جانے سے پہلے مجھے پاگل کر دو آئیے آپ کو غزل کی اس خوبصورت فضاء میں لیے چلتا ہوں جہاں زندگی اپنی تمام تر رنگینے اور رانائیوں کے ساتھ رمائدہ نظر آئے گی اور گزانش کر رہا ہوں میرٹ کی علمی عدبی تہذیبی اور انقلابی سرزمین کی اس معذب اور باشعور شائرہ سے جس نے اپنے خوبصورت کلام اور دل نشید ترنم کا جادو ہمارے مشاہدوں میں جگا کر بہت تیزی کے ساتھ ہمارے مشاہدوں کے سامعین کے دلوں پر حکومت کرنے کا ہنر سیکھ لیا ہے میرا روئے سخنہ محتربہ دانش غزل کی جانب اس شیر کے ساتھ کہ تیری بسی کا ہر ایک منظر سوانا کر دیا میں نے خوشبو کو تیری جانب روانا کر دیا آپ حضرات زوردار تالیوں سے استقبال کریں محتربہ دانش غزل کا اسلام علیکم حضرات زوردار بہت خوبصورت مشاہرہ ہوں آواز آئے گی آپ پریشان نہ ہوئے اور دیکھئے آج کی ڈائز بہت ہی موتبر ڈائز ہے ماشاءاللہ سے ریاض صاحب آپ پہلی مرتبہ آپ کی نظامت میں پڑھنے کا موقع ملا شکر گزار ہوں اور ظلفکار صاحب کا ہوں اور میری حاضری اسلام صاحب کا ہوں چار میں سنے پیش کرتی ہوں سنے گا یہ بھی جانتے ہیں میں پڑھتے ہوں سنے سچ پہ پھر سے شباب آئے گا سچ پہ پھر سے شباب آئے گا دیکھنا پہ حساب آئے گا سچ پہ پھر سے شباب آئے گا دیکھنا پہ حساب آئے گا ظلمی پھر ہے عروج پر اپنے ظلمی پھر ہے عروج پر اپنے یعنی پھر انقلاب آئے گا یعنی پھر ہے عروج پھر آئے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اور پیش کرتی ہوں سنے گا چار میں سنے گا یعنی پھر انقلاب آئے گا بہت شکریہ ہر ایک بات کا سب کی جواب مت دینا ہر ایک ہاتھ میں نازک گلاب مت دینا ہر ایک ہاتھ میں نازک گلاب مت دینا جو جاہتا ہے رہے شانے میں قدا سقی تو کم نہ سب کو کبھی بھی شراب مت دینا تو کم نہ سب کو کبھی بھی شراب مت دینا بہت ساری فرمائش رہے حکم ہیں چند قطات پیش کروں گی یہاں پہ بہت ناجوان تشریف اس سے پہلے چاہتی ہوں کیونکہ اسٹیز بات کی ڈائز بہت ہی موتبر ہے الطافزیہ صاحب شہدادہ کلیم صاحب علی بھائی سب ہی میرے سینے شونے ایک مطلع دو شیئر پیش کرتی ہوں سینے اس کے بعد آپ کا حکم پڑھتی ہوں مطلع سننے چراغ بجھنے کی سازشوں میں کوئی بھی دشمن نیا نہیں ہے چراغ بجھنے کی سازشوں میں کوئی بھی دشمن نیا نہیں ہے میرے سب اپنوں کے فیصلے ہیں میری مخالف ہوا نہیں ہے پرد ہم نے تو اپنا ادا کر دیا اب نہ کہنا یہ ہم سے کہ کیا کر دیا ہم محبت کے قائل ہے دانش غزل اتنا چاہاں اسے بے ببا کر دیا اتنا چاہاں اسے بے ببا کر دیا بہت بہت شکریہ اور چار مصرے اور پیش کرتی ہوں سینے جان کسی پر نیسار مت کرنا جان کسی پر نیسار مت کرنا اپنا دھائیل قرار مت کرنا جان کسی پر نیسار مت کرنا اپنا دھائیل قرار مت کرنا درد و غم کے سبا نہیں کچھ بھی میری مانو تو پیار مت کرنا میری مانو تو پیار مت کرنا بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ دیکھیں اس سائیڈ بیٹھے ہوئے ان سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ یہ بھی تھوڑا سا بیدار ہو جائیں جاگ جائیں چچا لوگ بیٹھے ہوئے بہت شکریہ میری مانو تو پیار مت کرنا مہترمہ ان میں کوئی ماننے والا نہیں ہے آپ کی یہ سب پیار کرنے والی لوگ ہیں آپ پتہ نہیں کہاں سے مشورہ دے رہے ہیں نہیں تو چاچا میں بھی تو ان کی بہنوں میں تو مشورہ ہی تو دے رہے ہوں ہاں سکتے ہیں بہت شکریہ دیکھیں میں یہ مشورہ کیوں دیا میرے سبھی لوگ اپنے ہیں میرے میں اور یہاں میں کوئی فرق نہیں ہے واقعی میں نے کہی اور کے دو مشاہریں کینسل کر کے آپ سب کے بیچ حاضر ہوں میں پڑھتے ہوں میں نے یہ مشورہ کیوں دیا چار میں سرے میرے سبھی اپنے پڑھتے ہیں سبح کو شامی ہونا پڑتا ہے یعنی ناکامی ہونا پڑتا ہے سبح کو شامی ہونا پڑتا ہے یعنی ناکامی ہونا پڑتا ہے عشق میں سوچ کر بڑھانا قدم عشق میں سوچ کر بڑھانا قدم اس میں بدنام ہونا پڑتا ہے اس میں بدنام ہونا پڑتا ہے بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ یہ پھر پڑھو دانش پڑھو یہ بہت بہت شکریہ سبھ کو شامی ہونا پڑتا ہے یعنی ناکامی ہونا پڑتا ہے عشق میں سوچ کر بڑھانا قدم اس میں بدنام ہونا پڑتا ہے اس میں بدنام ہونا پڑتا ہے لامی لکھ دیا میں نے اس کو پیغام لکھ دیا میں نے لامی کو لامی لکھ دیا میں نے اس کو پیغام لکھ دیا میں نے مجھ سے پوچھا جو زندگی کیا ہے مجھ سے پوچھا جو زندگی کیا ہے بس تیرا میں میں لکھ دیا میں نے بس تیرا میں میں لکھ دیا میں نے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ نہیں آپ تھوڑا سا دیکھے خموش ہو جائے بہت شکریہ نے دیکھئے آپ بہت اچھا سننا ہے لیکن یہ خیار لگی کیونکہ میں لوکل سے ہوں آپ سب کے بیش سے ہوں تاکہ باہر سے جو شورائق رام آئے ان کو یہ نہ لگی کہ یہ اپنی بہن کو زیادہ دعا دے رہا ہے پاکس بات کریں ایسنا محسس نہ ہو کسی کو میں پڑھتے ہوں سنے میں پڑھتے ہوں دل کو ناشاد کر رہے ہو کیا وقت بری بات کر رہے ہو کیا دل کو ناشاد کر رہے ہو کیا وقت بری بات کر رہے ہو کیا آ رہی ہے جو ہچ کیا مجھ کو آ رہی ہے جو ہچ کیا مجھ کو تم مجھے یاد کر رہے ہو کیا مجھے یاد کر رہے ہو کیا کیا کہنا ہے بہت 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 شکریہ دیکھئے دانش یہ تمہارے شاہدی سنگے سارے مغالتے کا شکار ہو رہے ہیں بہت شکریہ انہیں کی محبتیں ہیں اپنے میرٹ والوں کی جو میں پورا ہندوستان کی دعائیں مجھے نصیب ہوتی ہیں یہ سب انہیں کی بدولت ہے میں پڑھتی ہوں تھی کہ چار مصرے اور سنے گا تنہائیوں کا چاند ہو یا انجمن کا چاند تنہائیوں کا چاند ہو یا انجمن کا چاند ویرانیوں کا چاند ہو یا ہو چمن کا چاند ویرانیوں کا چاند ہو یا ہو چمن کا چاند اے آسمان کے چاند اے آسمان کے چاند نائی تیرا تو خود پیئیو تجھ سے حسین ہے میرے دل کے گگن کا چاند بہت شفیہ دیکھیں میرے محترم اسلم صاحب کا حکم ہے کہ جب سے تمہارے شہر میں آئی ہوئی ہوں میں دیکھیں میں اپنے شہر میں ہوں میں چلے گا چلے گا اور پڑھتے ہو سنے چاہنے سے تیرے سیوا کسی کی بھی چاہت نہیں مجھے تیرے سیوا کسی کی بھی چاہت نہیں مجھے اور جھوٹ بولنے کی بھی عادت نہیں مجھے اور جھوٹ بولنے کی بھی عادت نہیں مجھے خاموش ہوں میں یار کوئی بات سوچ کر یہ مت سمجھ کہ تجھ سے محبت نہیں مجھے یہ مت سمجھ کہ تجھ سے محبت نہیں مجھے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بلکل دیکھیں چار میں سے بلکل تازہ پیش کرتی ہوں بہت اچھا سننا ہے آپ میں پڑھتی ہوں تجھ سے یہ کس نے کہا پیار نہیں کرتی ہوں ہاں مگر یہ ہے کہ حد پار نہیں کرتی ہوں داغ رسوائی کا لگ جائے نہ دامن پہ تیرے اس لیے پیار کا اظہار نہیں کرتی ہوں بیٹھ کے بیٹھ کے آپ لوگوں کی سمجھ میں نہیں آرہا چاں یہ محلہ بہت شکریہ سے داد دے رہا ہے اور آپ اچھل اچھل کے داد دے رہے ہو آپ ان لوگوں کے لیے چالیا بجائی ہے یہ شکریہ سے مشاعرہ سن رہے ہیں بہت بہت شکریہ سنے اور بے گھر بے گھر بے گھر چار میں سے اور پیش کرتے ہیں سنے گا میرے ہر خواب کی تو ہی تعبیر ہے میرے ہر خواب کی تو ہی تعبیر ہے دل کے آئینے میں تیری تصویر ہے دل کے میرے بھائی میں پڑھتے ہو سنے گا میں پڑھتے ہو سنے گا میرے ہر خواب کی تو ہی تعبیر ہے دل کے آئینے میں تیری تصویر ہے آج لے اس زمانے کو پتلا ہی دیں آج لے اس زمانے کو پتلا ہی دیں میں غزل ہوں تیری تو میرا میرے ہے میں غزل ہوں تیری تو میرا میرے ہے بہت اچھا ہے اور دیکھیں چار مصرے میرے بھائی کا حکم میں پیش کرتی ہوں بہت بہت سنے گا اس طرح پیار سے دیکھنا چھوڑ دو اس طرح پیار سے دیکھنا چھوڑ دو میرے بار میں کچھ سوچنا چھوڑ دو ہو گئے ہو غزل میں کسی میرے کے مجھ سے نمبر میرا مانگا آپ بھلا رہا ہوں بھائی بھلا رہا ہوں بہت جائے آپ لوگ میں بھلا رہا ہوں دیکھو میرے اوپر بھروسہ رکھو میں آپ کا اپنا ہاتھ میں ہوں آپ کو سمجھا بھی رہا ہوں سکھا بھی رہا ہوں لیکن آپ جس کو کہیں گے میں اسے بھلا ہوں گا سکھا بھلا ایک بار سوڑ دانیوں سے دانیش غزل کو آواز دیجئے دانیش غزل آئیں گی سکھا بھلا سکھا بھلا سکھا بھلا سکھا بھلا میں پڑھا سکھا بھلا سچ کہہ رہی ہوں جانا میرا اعتبار کر سکھا بھلا سکھا بھلا آنگی لو ٹکر میں میرا انتظار کر آنگی لو ٹکر میں میرا انتظار کر اور یہ بھی شیر پڑھتے ہوں ان سے نظر ملانا خطا ہی صحیح مگر ان سے نظر ملانا خطا ہی صحیح مگر دل کہہ رہا ہے تُو یہ خطا بار بار کر یہ کہہ رہا ہے تُو یہ خطا بار بار کر اور یہ شیر پیارتے ہیں بطور خاص پیش کرتی ہوں آج کا ماہولاج کے حالہ سے متعلق میں پڑھ دوں ظلمت کی آندھیوں نے گھیرا ہے یاسما ظلمت کی آندھیوں نے گھیرا ہے یاسما پھر سے کوئی کرشما پروردگار کرے پھر سے کوئی کرشما پروردگار کر دیکھیں حضرات بلکل شور مت مچائیے میں نے آپ کی بات مان لی تھی آپ کی گزارش کو قبول کیا آپ کی فرمائش پوری ہو گئی آپ حضرات ڈانیش غزل کو بہت ہی خوبصورا دادو تحسین سے نواز رہے تھے آپ نے ان کو اپنی بھرپور محبتوں سے نوازا میں آپ تمام حضرات کے شکریہ آدھا کرتا ہوں اور ڈانیش غزل کو ان کی اس کامیابی پر مبارک بات پیش کرتا ہوں ڈانیش غزل اپنے تجربات بیان کر رہی تھی ہمارے نوجوان دوست بڑے بے قابو ہو کر انہیں داد دے رہے تھے بے قابو ہونا ان کا کوئی غیر فطری نہیں ہے کہ مشاہدے کو ایک خوبصورت ماحول دیا ہمارے مشاہدے میں رنگینیوں رانائیوں کے بے شمار رنگ بھرے اور اس خوبصورت ماحول کو میں مزید خوبصورت بناوں گا آج ہی یوٹیوب پر ہمارا چینل وقت میڈیا جوائن کریں یوٹیوب کے سرچ آپشن میں جائیں اور لکھیں وقت 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 میڈیا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والا آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ناتیا مشاہرے جل سے کانفرینس اور دیگر پروگرام کی اپ ڈیٹ گھر بیٹھے ملے اپنے پروگرام کی کوریج وقت میڈیا کے ذریعے پوری دنیا تک پہنچانا چاہتے ہیں تو آج ہی ہم سے کانٹیک کریں ہمارا کانٹیک نمبر ہے 9997640286 آپ چاہے تو SMS بھی کر سکتے ہیں یا WhatsApp بھی مجھے اجازت دیجئے کانٹیک مجھے گھر گھر